السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیمو على رسولِهِ الکریم ناظرین نہت سٹوڈیو کے پروگرام جادو جنات اور نظرِ پت کی ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ حاضرِ خدمت ہیں پہلے کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں معروف روحانی معالج فضیرت الشیخ عبد الرحمن زاہد صاحب حفظہ اللہ آج کا ہمارا پروگرام ہونے جا رہا ہے استخارے کے حوالے سے اس سے پہلے بھی ایک اپیسوڈ ہماری استخارے کے حوالے سے ریکارڈ ہو چکی ہے تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے استخارے کے بارے میں جو ضروری مسائل رہ گئے تھے وہ انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ناظرین استخارہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کا نام ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعائی خیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو خیر بھی میسر آتی ہے اور انسان بہت ساری پریشانیوں سے بھی بچ جاتا ہے تو میں اپنے محزز مہمان سے سب سے پہلا سوال آج کے پروگرام میں یہی ارز کروں گا کہ شہ صاحب ناظرین کو بتائیں کہ استخارہ کس طرح سے ہمیں اتمنان قلب عطا کرتا ہے اور کس طرح سے ہمارے پریشانیوں کو دور کرتا ہے نحمدہو نسلی علیہ رسول کریم اما بعد جزاک اللہ خیرہ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب آپ کو جزاک خیرہ تعاف فرمائے آپ کے دل میں ہمارے ناظرین کے لیے بہت ہی محبت اور شفقت کے پہلو موجود ہیں جس کی بنا پر آپ نے نہد سٹوڈیو کے پروگرام میں ایسے سے سوال کرتے ہیں جو ہمارے ناظرین کے لیے نہایتی کارامت بھی ہوں اور ان کے لیے نفع مند بھی ہوں تو جو آپ نے سوال کیا ہے یہ نہایت ہی اہم بھی ہے اور استخارہ کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں اتمنان قلب بھی ہے دیکھیں کہ ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہ تصور بیٹھنا چاہیے اور ہونا چاہیے کہ ہم ایک مشورہ کر رہے ہیں اور وہ مشورہ کسی انسان سے نہیں کر رہے ہیں کسی دنیاوی اور دنیاوی معاملات میں کسی طاقت کے ساتھ نہیں مشورہ کر رہے بلکہ ہم اپنے پیدا کرنے والا مالک سے مشورہ کر رہے ہیں اور وہ ذات جو علاقل شہن قدیر بھی ذات ہے فعالل ما یرید بھی ذات ہے اور وہ اتنی نہایت مشفق ذات ہے کہ جو کسی بھی میدان میں اپنے بندے کو پریشان پشیمان نہ ہونے دیتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کو مایوس کرتا ہے بے شک یہ تصور ذہن میں ہو اب دیکھئے کہ ایک آدمی اللہ سے مشورہ کرتا ہے تو وہ اللہ جس نے ہمیں رسول مقرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں تعلیم دیئے ہیں کہ ان کو کہہ دو کہ اگر کوئی تم سے تمہارا بھائی مشورہ طلب کرتا ہے تو اس کو دیانداری سے مشورہ دو اور مشورہ تمہارے پاس ایک امانت ہے بلکل کہ اس کو لوگوں تک جو ہے پہنچاتے رہو یا اس کا مزا اڑاتے رہو یا اس کی تشہیر کرتے رہو قبل ہے اس کے کہ وہ اپنا وہ کام کرے صحیح تم دیانداری سے اس کو امانداری سے مشورہ بھی دو اور وہ تمہارے پاس امانت بھی ہے صحیح جب اللہ نے اتنا انتظام و انسرام ہماری بھلائی کے لیے کر رکھا ہے تو جب ایک بندہ اپنے اس مالک سے اس جذبے سے استخارہ کرے کہ میں نے یہ جو کام کرنا ہے اس میں میرے لیے خیر اور بھلائی ہوگی بے شک تو پھر انشاءاللہ شیخ صاحب اللہ ذوالجلال اسے مایوس نہیں کریں گے اب دیکھئے آپ کے سوال کا دوسرا پہلو اس پر یہ ہے کہ انسان کے دل میں تقوی پریزگاری للہیت اور چوتھی چیز یہ ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھے پریشان نہیں کرے گا نہ پریشان ہونے دے گا اور نہ ہی مجھے کسی بھی میدان میں نکامی کا سامنا کرنا پڑنا ہے بے شک اب اس نے پورے ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کے اس کی رضا مندی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوہی تعلیم کے مطابق وہ کیا ہوا استخارہ وہ اس کے لیے کارامد ہوگا اور اس کی زندگی میں اس کی ایک نمائع جو ہے وہ اثرات مرتب ہوں گے اس لیے اس کو پورے خلوص اور یہ تصور اکتی ہوئے کہ میرا اللہ مجھ پر رحیم و کریم بھی ہے اور حلیم اور بردبار وہ ذات ہے تو اس لیے وہ مجھے میرے مقصد میں مجھے نقام نہیں ہونے دے گا اس کی مدد میرے شاملے ہار رہے گی شاہ صاحب استخارے کا طریقہ ہم نے پچھلی اپیسوڈ میں ذکر کیا استخارے میں ایک بہت اہم چیز جو ہے وہ استخارے کی دعا ہے جی جی بلکہ اصل ہے ہی استخارہ وہ دعا ہے دعا یہ دعا ہے تو آپ ناظرین کے سامنے وہ دعا ذکر کیجئے اس کا ترجمہ جرہا رکھ دیجئے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ استخارہ اصل میں کیا ہے کیونکہ استخارے کی حقیقت کو جاننے کے لیے اس دعا کا ترجمہ جاننا اس کے مفہوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے محترم بات یہ ہے کہ حضرت جعبر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور امام کائنات علیہ السلام سے وہ روایت بیان کرتے ہیں جو کہ استخارہ جس کے ساتھ ہمارا آج کا انوان ہے ہم اپنے ناظرین کو بتانے جا رہے ہیں تو ان کے راوی جعبر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے تاکہ کوئی آدمی ہمارے ناظرین کسی سے بات بھی کرنا چاہیں تو آسانی کے ساتھ انہیں بتا سکیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی جعبر بن عبداللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سخلاتے ہوئے آپ کو تعلیم دیتے ہوئے میں نے پایا اور آپ کی زبان اطر سے یہ الفاظ میں نے سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بات میں تھوڑی سے پیچھے لے جاتا ہوں کہ باوضو ہو کر نیت کر کے دھو رکت نفل ادا کریں ادا کرنے کے بعد پھر پورے انہماق کے ساتھ آپ فارغ ہوئے ہیں دعا کرنی ہے صحیح اب دیکھیں ہم نے ہر پہلو پر نظر رکھنی ہے رسول اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک آدمی آیا اور اس نے فوراً مجھے یہ چاہیے یا اللہ یہ دے دے تو رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے جلد بازی کی ہے بھلا اس کی کیسے دعا اللہ قبول کرے دعا کے جو عداب ہیں اس کا خیال نہیں رکھا ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے ہمارے ناظرین کو یہ ذہن میں بات رکھنی چاہیے کہ دعا کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں اصول ہیں آپ نے فرمایا بھلا اس کی کیسے دعا قبول ہوگی دعا کرنے والا شہابی رسول بھی ہے اور مسجد نبی مسجد ہے لیکن معلوم یہ ہوا جو اگر صحابی رسول بھی دعا کے عداب کو ملحوظ نہیں رکھتا تو اس کی بھی دعا قبول نہیں ہو سکتا صحیح جس سے مانگنا ہے کچھ اس کے طریقہ یہ دیکھو ہمارے آج کے جتنے بھی بکاری ہیں وہ پہلے اس گھر والوں کی طریفیں کرتے ہیں عباد رہے شاداب رو جی توڑے بچے جیندے رہے ہیں فلاہو تمہارے بڑے جو تھے بہت سخیتے طریفیں کرنے اس کے بعد وہ اپنا مدہ بیان کرتے ہمیں بھی کچھ دیں اب رسول اللہ صلی اللہ فرمایا اسے چاہیے تھا پہلے اللہ کی طریف کرتا صحیح پھر درود پاک پڑتا مجھ پر درود پڑتا اس کے بعد اپنے اللہ سے مانگتا تو اللہ تعالی اس کو عطا فرماتے صحیح اس لیے میں اپنے ناظرین کو اس بات سے اگاہ کروں گا کہ سب سے پہلے وہ اللہ کی تعریف بیان کریں تعریف بیان صورت فاتحہ پڑھ لیں وَإِلَٰهُ كُمِ إِلَٰهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَٰهِ اللَّهُ الرَّحْمَةِ اس کی تعریف ہی کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی تحمید کے جتنے بھی کلمات کلمات پکیزہ کلمات ہیں وہ پڑھ لیں اسماعِ حسنہ یاد ہیں تو ان میں کوئی جتنے بھی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ لیں اس کے بعد نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اطحر پر درود پاک پڑے اور درود وہ جو رسول اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے درودِ عبراہیم پڑے دوسرے درود اس لئے میں توجہ دلا رہا ہوں درودِ تاج ہے درودِ ہزارہ ہے درودِ لکھا ہے درودِ تنجینہ ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا مارکیٹ میں درود آئے ہوئے ہیں وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر رہے ہیں اور آپ کی تعلیم سے ہٹ کر رہے ہیں درودِ عبراہیم پڑے پڑھنے کے بعد پھر دعا کو پورے خوشو اور خضو کے ساتھ وہ دعا پڑے اب وہ دعا کے کلمات کیا ہیں اللہم انی استخیروکا بعلمِكا و استقدروکا بقدرتِكا اللحظ الجلال کے ساتھ انسان کا جتنا گہرہ تعلق ہوگا جتنی محبت بھری اس کے اندر کی آواز نکلے گی اور اس میں اللہ حضور جلال کا تصور تو پہلے ہی قیم ہو چکا ہے اب وہ کیا کہتا ہے پڑے پیار سے اللہم انی استخیروکا اے اللہ میں تجھ سے خیر کا طلبگار ہوں خیر ساری کی ساری کی تیرے ہاتھ میں ہے میرا عقیدہ ہے کہ خیر بھلائی وہ تیرے قبضہ اختیار میں ہے بھلائی نہیں ہے کہ کون سی چیز میرے لیے بہتر ہے اور کون سی میرے لیے نفع مند ہے تو اس لیے میں تجھ سے اس خیر کا سوال کرتا ہوں جو میرے لیے بہتر ہے صحیح اللہ تعالی کو اس کے علم کا واسطہ دیا جا رہا ہے کیونکہ اللہ کو اس کی قدرت کا اس کے علم کا اس کے فہم کا اس کے صفات حمیدہ کا واسطہ دیا جا سکتا ہے تو لہٰذا یہ واسطہ ڈال کر کہہ رہا ہے اللہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیری قدرت کاملہ ہے قوت والا طاقت والا جو تو فیصلہ کر لے اس فیصلے کو کوئی رد تو کر سکتا نہیں واسطہ لکا من فضل کالعظیم یا اللہ میں تجھ تیرے عظیم فضل کا متلاشی طلب گار ہوں وہ مجھے انائت فرما اب جب انسان ایک تنہائی میں بیٹھا پورے خشو خضوص اللہ سے ہم کلام ہے کوئی اور لالچ نہیں صرف اس کی خیر کا لالچ ہے تمہ یہ ہے کہ یا اللہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اس کام میں جتنی خیر ہے جتنی پلاہی وہ مجھے اطاع کر دے وعاص آلو کا من فضل یا اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا متلاشی ہوں متمنی ہوں لہذا مجھے طرح اللہ اکبر کتنے پیارے جملے جو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخلائے فرمایا من فضل کالعاسیم تیرا فضل بھی لیکن وہ فضل جو عظیم ہے بڑا فضل ہے میں اس بڑے فضل کا تجھ سے طلب گار ہوں فإن نا تقدیر ولا آقدیر وہ ایسا فضل جس پر قدرت رکھتا ہے یعنی تُو عطا کرنے پر قدرت رکھتا ہے تیرے پاس کو کمی نہیں تیرے پاس کوئی نقص نہیں تیری ذات میں کیونکہ تُو جو فیصلہ کر لے جس کو عطا کرنا چاہے کسی کی جررت نہیں کہ اس کو منع کر سکے فرمایا وَتَعْلَمُ وَلَا عَلَمُ اللہ تو ایک ایک چیز کو ایک ایک بات کو جانتا ہے کہ میرے لئے کس چیز میں خیر ہے میرے لئے کس چیز میں بھلائی ہے وَلَا عَلَمُ مجھے تو علم نہیں میرا علم ناکس ہے تیرا علم تمام مکمل اکمل میرا ناکس ہے تو لہٰذا جس کا علم ناکس ہے وہ تیرے سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ اپنی عظیم فضل عظیم علم اپنی قدرت کاملہ سے وہ خیر جو وہ مجھے عطا فرما دے اب آگے وَأَنتَ عَلَّمُ الْغُيُّ اللہ میرا یہ بھی عقیدہ کہ سارے غیب کے علم کا خزانہ بھی تیرے پاس کہ آج میرے لئے کیا بہتر ہے کل میرے لئے کیا ہونے والا ہے وہ بہتر ہے یا نہیں یا جو خیر ہے اس کا علم تیرے پاس ہے اس کی نفع اور نقصان کی تمام پچیدگیوں کو تو جانتا ہے لہذا وہ مجھے تجھ سے مانگ رہا ہوں وہ عطا فرما دے اب کتنی پیاری سی بات ساتھ کہتا ہے اللہ ہم ان کنت اب پھر اس نے اللہ کا ذاتی نام لیا اللہ ہم ان کنت تعلم یا اللہ اگر تسی جان دے جان دے اس کا علم اس کا فہم تو ہر چیز پہ رہا اللہ حیوی ہے لہذا یہ پھر اپنی ایک ادنہ سی بات پیش کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ یہ جو لفظ عمر ہے وہاں اپنا مدعہ بیان کریں کہ بیٹی کی شادی کرنی بیٹے کے کرنی ہے تجارت کرنی کو گاڑی خریدنی ہے پلار خریدنا ہے یہ ذہن میں رکھیں حاظ عمر ناظرین ذہن میں رکھیں یہاں حاظ عمر ہے وہاں وہ اپنا مدعہ بیان کریں وہ ذہن میں لا کر کہے اللہ اگر تم جانتے ہو تمہارے علم کے مطابق میرے لئے اس میں خیر ہے بہتر ہے تو پھر کیا ہے فرمایا خیر لی فی دین و معاشی یا اللہ میرے دین میں اور میری معاشیت میں وہ میرے لئے بہتر ہے تو پھر واقع عمر اور اس وہ عمر وہ معاملات وہ جو ضروریات اپنی میرے لئے نہایت ہی بہتر دینی اور دنیاوی معاملات ہے دنیا اور آخرت کے معاملات میں تو پھر وہ فقدر ہو لی یا اللہ پھر وہ میرے مقدر میں کر دے وہ پھر مجھے عطا کر دے و یسر ہو لی یا اللہ یہ بھی تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ آسانییں بھی تو نے پیدا کرنی مشکلات بھی تیرے طرف سے ہے اب اس نے یہ دعا کی ہے پھر اللہ سے ایک انداز اور اختیار کرتا بہت پیارا وہ دعا کی الفاظ یہ ہیں اگر تُو جانتا ہے امر تمراض وہی اپنا کام ذہن میں رکھے شر لی فی دین و معاشی کہ یہ میرے دینی اور دنیاوی معاملات میں میرے لیے اس میں خیر نہیں برا میرے لیے اس میں بھلائی اور نفع خیر نہیں ہیں تو پھر کیا ہے فرما اے 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 فَسْرِفُو اَنی وَسْرِفْنِ اَنُو مجھ سے وہ دور لے جا اور اس سے مجھ کو دور کر دے یعنی کہ ایسی شر جو جس میں بھلائی نہیں میرے لیے خیر نہیں تو اس کو میرے سے دور کر دے اور وہ مجھ سے دور لے جا وَقْدُر لی اور میرے لیے اپنی رحمت کے ساتھ خیر حیسو شیطا جہاں خیر ہے جہاں خیر کے پہلو پائے جاتے ہیں وہ مجھے اپنی رحمت سے آنایت کر دے پھر مجھے اس معاملے میں تو نے راضی کرنا ہے لہذا مجھے راضی فرما تو یہ ناظرین اس دعا کو پورے انہماق کے ساتھ ایک مرتبہ پال لیں دو مرتبہ پال لیں تین مرتبہ پال لیں یعنی تقرار کے ساتھ بھی پال لیں تو کوئی حرج نہیں تاکہ ایک پوری یکسوی کے ساتھ ان جملوں کو پڑھنے کے بعد اللہ حضور جلال سے اس نے مشورہ کر لیا خیر توجہ ہو جو کام کرنا چاہتا اس کو کرنا چاہیے استخارہ ایک شخص نے کر لیا ہے مسنون طریقہ جو آپ نے بتایا ہے اس کے مطابق استخارہ کر لیا تو اب شریعت ہماری رہنمائی کیا کرتی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے استخارہ کرنے کے بعد جس کام کے بارے میں استخارہ کیا ہے اس کو لے کر ہمیں کرنا کیا چاہیے اس میں اپنے ناظرین کو اس بات سے اگاہ کرنا چاہتا ہوں اور پوری توجہ کے ساتھ اس بات پر غور کریں کہ دیکھو جس مالک سے ہم نے مشورہ کیا ہے وہ مالک اللہ کل شن قدیر دیانت دار ذات ہے اس نے کر لیے اس کے اندر ایک پورا جذبہ سالگری کا مثلا کہ میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا میرا اللہ مجھے پریشان نہیں ہونے دے گا اب اس نے استخارہ کر لیا ہے پورے یقین ایمان کے ساتھ اور اس پر توقع کرتے ہوئے اور اس کو ذہنی طور پر سکون بھی ہو گیا کہ جو میں نے کام کیا ہے میں نے پورے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے مطابق کر لیا ہے اس سے مانگ لیا ہے اب اس نے مجھے عطا کرنا یہ اس کی آنایت ہے اس کے بعد وہ اپنے باپ سے اپنے بھائی سے اپنے استاذ سے اپنے کسی مخل دوست سے بھی مشورہ کر سکتا بھی میں نے استخارہ بھی کیا یہ میں کام کرنا چاہتا ہوں وہ کہتا ٹھیک آپ کریں اب ادھر سے بھی اتمنان قلب ہو گیا ادھر سے دعا اس نے کر لی استخارہ کر لیا اتمنان قلب ہو گیا اب وہ اس کام کو کر گزرے صحیح اب دیکھئے محترم اللہ کی ذات اللہ عریف کرنا اب جس مالک پر اس نے توقع رکھ کے مقام کا آغاز کر دیا اگر اس میں بالفرض خیر نہیں اس کو ملی تو پھر یہ ضرور سوچے ذہن میں رکھے باز نہ ہو کہ اللہ ذو جلال نے میرے استخارے میری دعا کی بدولت مجھے ایک بڑے نقصان سے بچا ہونا پڑا یا پشمانی اٹھانا پڑی ہے تو کوئی بات نہیں کہ مجھے بڑے نقصان سے اللہ نے اپنی رحمت سے بچا لیا ہے تو اس لیے اس کو ہر حال میں اللہ پر بزن نہیں ہونا چاہئے اور پورے اعتقاد اور اعتماد سے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا اس کے استخارے کی وجہ سے جو اسے بڑا نقصان ہونا تھا اس سے بھی یہ بچ جائے اور وہ بڑا نقصان اس کا نہ ہو سکے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص استخارہ کرتا ہے لیکن اس کو بجائے اس کام میں فائدہ ہونے کے اس کو الٹا نقصان ہوتا ہے حالانکہ جب جائے اس کام میں نقصان پہنچتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے اب دیکھئے کہ ہر ایک پہلو اللہ کی قدرت کاملہ کے ساتھ وہ بستا ہے اور ہمارا یقیر اس پر ہے اللہ ذو جلال کی ذات وہ ہے جیسے ہم نے دعا میں بھی اللہ تو جانتا ہے ہمارے لئے علم غیب اللہ کی ذات پر وہ عالم غیب ہے غیب کے خزانے کی چابیاں تو اس کے پاس ہیں ہمارے لئے خیر اور شر اس کو علم ہے اس نے فیصلہ کر رکھا ہے اب ہم نے استخارہ کیا اتمنان قلب بھی ہو گیا مشورہ بھی ہم نے کر لیا کام کر لیا اب اللہ تقدیر ہے تقدیر اس چیز کا نام اللہ پر اب اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ اگر ایسے نہ کرتا تو اس کو یہ بڑا نقصان ہونے والا تھا صحیح اب اس نے یہ کر لیا ہے تو میں نے اس کی دعا کے بدولت اس کی وہ جو بڑی اس پر آف آنے والی تھی مسئیبت آنے والی تھی اس کو ٹال دیا ہے اور اس نقصان بڑے سے اس کو میں بچا لیا ہے ایک بات دوسری بات یہ زیر میں رکھنا کہ میں نے استغارہ کیا میں نے نمازیں پڑھیں نفر پڑھ لی ہیں اب مجھے کوئی طاقت نہیں جو نقصان پچھا سکے گی ایسا نہیں اس سے نبیوں نے مانگا ہے رسول اللہ نے جیسے تین دعائیں کی تو دو قبول کر لی ایک نہیں ہوئی اب کیا ہے یہ اللہ قلی شہن قدیر ذات تو اللہ کی ذات ہے بھئی استخارہ تو نے کیا ہے مشورہ کیا ہے کون سا ہمارا زور ہے اس کی ذات پر کہ کی کئی شکلیں ہیں تو اسی طرح یہ استخارہ جیسے ہم چاہتے تھے اگر ویسا نہیں ہوا تو اس کا مطلب اللہ نے پھر بھی ہمارے لئے بہتری ہی سوچی ہے اور اس میں خیر رکھی ہے وہ خیر کا ہمیں علم نہیں اس کو علم جو کہا میں نے جب ہم نے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ تو ہی غیب کو جاننے والا ہے تو وہ جانتا بس مثال کے طور پہ اس نے جو مانگا خیر مانگی اس نے یا جو اس کو دولت مل گئی یا پلاٹ خریدا اس کو دبل اس کو فائدہ ہو گیا لیکن جو ہی اس نے فروخت کیا پیسے جے میں ڈالے ڈاکہ ڈال گئے ڈاکوں نے اسی چین لیا اس کے گولی مار دی زخمی کر دیا اور پیسہ لے کے چلے گئے اب کیا ہوا دفعہ تو ختم ہو گیا یعنی اللہ جانتے تھے کہ اس کو میں نے یہ کس انداز سے اس کی دعا کو قبول کر کے اسے خیر پہنچانی ہے اس میں تخیر بھی ہو سکتی اس میں ہے اسی طرح وہ پیسے لے کے گھر آ جاتا ہے بیٹا ہے یا بھائی ہے یا کوئی اور ہے وہ چورا لیتا اور لے کے بھاگ جاتا گھر سے بیٹا بھی گیا پیسہ بھی گیا پشمانی اور پریشانی اس کے سر پر منڈلا رہی اب کیا ہے تو لہٰذا ہمیں صرف اس بات پر اعتقاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے اس سے خیر مانگی اس نے اپنے غیلم کے ساتھ اپنے قدرت کاملہ کے ساتھ میرے پر شفقت کرتے ہوئے جو میرے لئے بہتر تھا وہ مجھے عطا کر توقل استخارہ ہمیں توقل سکھاتا ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا جو ادھر سے گے کہ ایسا کرنا یہ اللہ کی نافرمانی کے زمرے میں آئے گا کیا ہے یہ مخترم آپ نے بہت پیارا سوال کیا ہے اور ہمارے ناظرین کو اس سے فیدہ اٹھانا چاہیے کہ دیکھیں ایک آدمی جب استخارہ کرنے جا رہا ہے تو اس پر توقل بروسہ رکھ ہے کہ میں اپنے رب سے خیر مانگ رہا ہوں بے شکر اب اللہ سے اس نے خیر مانگی اس کو اتمنان قلب ہو گیا کہ میرا اللہ مجھ پر اپنی رحمت اور کرم نوازی فرمائے گا اتمنان ہو گیا جو میں کام کرنے جا رہا ہوں پلاڑ خریدنا گاڑی خرید بچی کا بیٹے کا میں نے نکاح کرنا یا کوئی اور کام کرنا ہے اس کو اتمنان ہو گیا اور اس نے جو استخارہ کیا اس کے مطابق ذینی طور پر فریش ہے بعض اوقات اسے کوئی اشارہ ملنا تھا وہ اشارہ بھی مل گیا کہ ترے لئے خیر ہے اب ان تناثر میں جب اسے یقین ہو گیا کہ میں نے یہ کام کیا تو مجھے فائدہ ہوگا لیکن اس کے باوجود اوکیز نے کہتا چھوڑ یار یہ کیا معاملہ چھوڑو پر استخارہ ابھی تم یہ کام نہ کرو کوئی لیٹ کر لو اور فائدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اب اس نے کیا کیا کہ وہ ساری چیزوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے اسے چاہیے تھا کہ فوراں کام کر گزرتا اس پر توقع پروسہ کر دے اس نے ایک عارضی اور ناملنے والی کامیابی کی طرف نظر دڑا کر وہ ساری کی ہوئی اپنی دعائیں اور کیا ہوا اللہ سے مشورہ اس کی طرف سے اتمنان قلب ملنے کے باوجود اس کو فوراں رد کر دیا ہے تو گویا کہ اس نے ایسے سمجھ لو کہ اللہ کے مشورے کو تھکرا دیا ہے اس نے اپنی منمرضی کی ہے تو جس نے اپنی منمرضی کی وہ نقام ہوا ہے رسول اللہ کی ایک دعا ہے بہت پیاری دعا ہے کہ یا اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا دیکھو ہمیں ہر معاملے میں ہر زندگی کے موڑ پر رسول اللہ کی تعلیم حسن وہ ہمارے لئے مشعل راہ ہے اور ہمارے لئے ایک اتمنان قلب بھی ہے اور کامیابی کا راز بھی کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں خاتم النبی جین بھی ہوں مجھے عزاز بھی ہے میں سید ورد آدم بھی ہوں لیکن اللہ اس کے باوجود مجھے میرے نفس کے حوالے نہیں کرنا تو یہ انسان اب اپنی خواشات کے حوالے کر کے اپنے آپ کو تو کامیاب تو نہیں ہو سکتا شیعہ صاحب بعض لوگ استخارے کا نام لے کر یعنی لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں مثال کے طور پر ہوتا یہ ہے کہ ایک بچی کا رشتہ ہوا کہیں پر بات چل گئی بات بالکل فائنل ہو گئی پکی ہو گئی لیکن ان کی نیت رشتے والوں کی بدل گئی وہ وہاں پر نہیں کرنا چاہتے اب جان چھڑانے کے لیے ان سے جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نے استخارہ کیا ہے تو استخارے میں ہمیں الٹ نظر آ رہا ہے استخارہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم نے یہاں پرشتہ نہیں کرنا تو لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ استخارہ کا نام لے کر لوگوں کی سیاسات معاملات کو ختم کر لیتے ہیں کسی کے ساتھ کاروباری معاملہ ہو جاتا ہے سودہ ہو جاتا ہے بیانہ ہو جاتا ہے بعد میں مکرد آتے ہیں کہتے ہیں ہمارا استخارہ ہمیں اجازت نہیں دے رہا حالانکہ مقصد پیچھے کوئی اور ہوتا ہے اس سودے کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور استخارے کو بیچ میں لے آتے ہیں محترم دیکھیں پہلو وہی نکلتا ہے اس بات میں بھی آپ کے سوال کا جواب میں دیتے ہوئے پورے دیانداری سے آپ کو اگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس معاشرے میں اس دور میں نفس نفسی کا عالم ہے یہاں انتہائی کبھی فیصلے ہم کر لیتے ہیں جو کہ ہمارے لئے یہ جائز نہیں ہے مثلا رشتہ کر لیا ہاں ہو گئی ہے اب اس سے کوئی بیتر آگیا زیادہ پڑا لکھا گیا زیادہ کھاتا پیتا گیا تو فورا ان کو جواب دے دیا بابا جی سے میں نے استخارہ کر رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر نہیں کرنا نقصان ہوگا اگر تو اس نے استخارہ کیا ہوا تھا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ استخارہ کیا اتمنان قلب ہوا ہاں کر دی سعودہ کر لیا اب وہ آ رہے ہیں دن لینے کے لیے ٹھیک ہے نا رسم رواجیں تو نہیں کرنی چاہیے لیکن چلو بالفرض آ رہے نا ایک پورے شلول کے مطابق وہ آ رہے ہیں تو ان کو گھر آتے اٹھا دیں کہ نیجی وہ ہمارے بزرگوں سے ہم نے استخارہ کر رہا ہے وہ بہتر نہیں آ رہا لہٰذا ہم آپ کو رشتہ نہیں دے گے لالچ ادھر کا ہے اور جھوڑ بھی بولا اور بددیانتی بھی کی تو ایسے فیصلوں پر یہ مت سوچیں کہ پھر ہمیں فیدہ ہوگا اس کا نقصان ہے اس لیے کہ اس نے دھوکہ دیا ہے اور جھوڑ بولا ہے لہٰذا جس کی ابتدائی جھوڑ پر مبنی ہوگی اس میں خیر نہیں ہوگی تو ایک دیانتدار مسلمان کو جب فیصلہ کر لینے کے بعد ایک زبان سے اقرار کر لیا جیسے کہ روحیت میں بیات رسول اللہ کی اما جی احشہ فرماتی تین چیزیں ان کا مزاق بھی حقیقت ہے اور حقیقت ان کی بھی حقیقت ہے اس میں ایک یہ بھی بچی کا رشتہ لینا یا دینا یا کسی کو کہنا کہ اپنی بیوی کو کہنا جس کو اطلاق دی بھی میں نے تجھ سے رجوع کر لیا میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا نکاح کر دیا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ زبان بھی ایک حقیقت رکھتی ہے لہذا اس نے بدیانتی کی ہے اس کا خمیازہ پھر بھوکتنا پڑتا ہے اور کئی ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو کثیر نقصان اٹھانا پڑا اور پھر وہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم ادھر کر لیتے تو ہمیں کیا علم تھا کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا ہے لہذا میں ان بہربائیوں کو اپنے ناظرین کو متنبع کروں گا اللہ کے فضل سے جو استخارہ کر لیں پھر اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں اگر استخارہ نہیں کیا تو جھوٹ پر مبنی داستان گھر کے کسی کو پریشان یہ بھی نہ کیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائی خیرہ تعافی فرمایا ہم ناظرین کو قیمتی معلومات سے نمازہ ہے تو ناظرین رسی کے ساتھ ہم آپ سے اجادت چاہتے ہیں استخارہ کے موضوع کو ختم کرتے ہوئے میں آخر میں ایک بڑا اہم خلاصہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ استخارہ جو ہم نے سیکھا ہے شیخ صاحب سے استخارہ نام ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسے اور توقل کا اور یاد رکھئے کہ اللہ رب نے وعدہ فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقل کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ لی استخارہ کر لیا تو ہمیں پورا اور کامل اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے اور یہ امید رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمارے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں خیر ہی خیر ملے گی اس لیے کہ وہی ہمارا حقیقت میں کائنات کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے اللہ رب العزت ہمیں دنیا جہان کی بھلائیاں خیر اور برکات نصیب فرمائے اسی کے ساتھ ہم اجادت چاہتے ہیں اگلی اپیسوڈ تک کیلئے ہمیں اجادت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ